بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ فرینڈ اس ویڈیو میں آپ کو لڈن جعفری نے جو علاج بتایا ہے کرونا ویرس کے لئے اس کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا جی فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت ملتی رہے جی فرینڈ آخر کار لڈن جعفری نے کرونا کا علاج بتایا دیا لڈن جعفری المعروف علامہ ضمیر نکوی نے کرونا ویرس کا علاج بتا دیا کرونا کا علاج پلازمہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے پہلے میں نے بتایا نیجی چینل نے یہ علاج میری مجلسے چرا کر چلایا تاہم پاکیزہ خون کو مریض کے جسم میں کس طرح پہنچایا جائے یہ میں نہیں بتاؤں گا علامہ ضمیر نکوی تفصیلات کے مطابق معروف علاگر وقار زکاہ سے لائیو سیشن کے دوران گفتگو کرتے ہوئے علامہ ضمیر نکوی نے کہا کرونا خون کی بیماری ہے اس لئے اس کو خون سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کا علاج پلازمہ ہے جس میں سیعت مند افراد کا خون لے کر مریض کو لگایا جاتا ہے انہوں نے نیجی ٹی وی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ بات میں نے سب سے پہلے اپنی مجلس میں بتائی تھی جو چرا کر چلا دی گئی اس بات کا اطراب مذکورہ چینل کا انکر بھی کر چکا ہے کہ پلازمہ کے ذریعے سے کرونا کا علاج سب سے پہلے علامہ ضمیر نکوی نے اپنی مجلس میں بتایا تھا علامہ ضمیر نکوی نے کہا کہ کرونا سے سیعت یاب ہونا والے افراد کا خون ویرس کے مریض کو لگایا جائے مزید گفتگو کرتے ہوئے علامہ ضمیر نکوی نے کہا کہ علاج کے لئے دوسری چیز پکیزہ خون ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتائی پکیزہ خون کیسے ملے گا یہ بات میں نے چھپا لیے پکیزہ خون کس طرح مریض کے جس میں پہنچایا جائے یہ بات میں نہیں بتاؤں گا فرینڈ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں جالد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ